باب السلات بعد الجمعات و قبلہ باب جمعہ سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھنا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک انا فعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے قبل الزہری رکاتائینی زہر سے پہلے دو رکتیں و بعدہا رکاتائینی اس کے بعد دو رکتیں و بعد المغربی رکاتائینی مغرب کے بعد دو رکتیں فی بیتی ہی اپنے گھر میں و بعد العشاء رکاتائینی اور عشاء کے بعد دو رکتیں و کانا لا یسلی بعد الجمعاتی اور آپ نماز نہ پڑھتے تھے جمعہ کے بعد حتی ینصرفا یہاں تک کہ آپ لوٹ جاتے یعنی اپنے گھر میں فیسلی رکاتائینی پھر وہاں دو رکتیں نماز ادا کرتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چار بھی پڑھنا درست ہے اور دو دو بھی اور یہاں پر آپ کی دو دو رکتوں کا کب ذکر ہے زہر سے پہلے زہر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد یعنی چار فرز کے بعد جو دو دو ہیں وہ مراد ہیں اور جمعہ کے بعد اور آپ اکثر یہ سنتیں اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے باب قول اللہ عز و جل فَإِذَا خُدِّيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ باب اللہ تعالیٰ کا فرمانہ کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے بعد عبادت کے بعد دنیا کے کام کاج کرنا منا نہیں ہے حدثنا سعید ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غسانا قال حدثنی ابو حازم انسحل ابن سعد قال کانت فینا امرأت تجعل الى اربعاء فی مزرعت لہا سلقا حضرت سحل بن سعد کہتے ہیں کانت تھی فینا ہمارے درمیان امرأتن ایک عورت تجعل وہ بناتی تھی الى اربعاء اربعاء یہاں مراد ہے وہ نالیاں فی مزرعتن جو کھیت میں تھی لہا اس کے سلقا چکندر یعنی تجعلو الى اربعاء فی مزرعتن لہا سلقا یعنی اپنے کھیت کی نالیوں پہ چکندر بوتی تھی مراد یہ ہے کہ نالی وہ پانی گزرتا ہے نا اس سے جسے کھال بھی بولتے ہیں تو اس کے کنارے جو کہ پانی قریب ہوتا ہے تو اس لیے سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں بودی جاتی ہیں جن کو عموماً ذرا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ چکندر بولیا کرتی تھی ان خاص جگوں پہ فکانت ازاکان یوم الجمع تھی تو کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تمزعو نکالتی اصولہ جڑے السلقی چکندر کی فتجعلو تو رکھتی ان کو فی قدرن ہنڈیا میں ثمتجعلو پھر ڈال دیتی علیہ اس پر قبضتاً ایک مٹھی من شعیرن آٹے کی تتحنہا جس کو وہ خود پیستی تھی فتکونو تو ہو جاتی اصول السلقی چکندر کی جڑے ارکہو اس کی بوٹیاں یعنی وہ بوٹیوں کی جگہ ہو جاتی وَقُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِ الْجُمْعَ اور ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آتے فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا ہم اس کو سلام کرتے فَتُقَرِّبُ زَالِكَ تَعَام تو وہ ہمیں کھانا قریب کرتی اِلَيْنَا طرف ہمارے فَنَلْعَقُهُ تو ہم اس کو چاٹ جاتے وَقُنَّا نَتَمَنَّا اور ہم تمنا کیا کرتے تھے يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِتَعَامِهَا زَالِكَ جمعہ کے دن کی اس کے اس کھانے کی وجہ سے اس حدیث سے بہت سی باتیں پتا چلتی ہیں پہلی بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ عورت کھیت میں کام کر سکتی ہے یعنی کھیتی باڑی اگرچہ اس پہ فرض نہیں لیکن اگر کوئی عورت اپنے گارڈن میں صدریوں گاتی ہے یا اپنے کسی ایسے کھیت میں تو اس کو گانے میں سواب ہوگا کیونکہ جو بھی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز گاتا ہے اور اس گانے سے کوئی انسان جانور پرن چرند کوئی چیز بھی کھا جاتی ہے تو وہ گانے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے ایک بات تو یہ پتا چلی ہمیں کہ عورت بھی اگا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا چاہیے یعنی کچھ ایسے کام بھی کر لینے چاہیے کہ جس سے وہ اس کے اپنے خاص پیسے ہوں اور اس میں سے وہ صدقہ کرے یعنی وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی جو اس کے شوہر کا کھیت ہوتا اس میں سے اٹھا لاتی اور پکا کے دیتی یہ بھی سواب کا کام تھا لیکن اس عورت نے کیا چاہا کہ اپنے ہاتھ سے خود میند کر کے خود کوشش کر کے مال کما کے پھر اس کو خرش کرے پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ جب صحابہ کرام گزرتے تو ایک ایک جڑ پکڑا دیتی یہ لوگ گھر جو اپنے بیویوں کو کوئی پکا کے کھلائیں تمہیں نہیں وہ خود پکا کے دیتی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کھانا پکا کے کسی کو کھلانا یہ بھی سواب کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ حقیر کام کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں عموماً گھر کے کام کرنے سے عورت بری معلوم ہوتی ہے اگر وہ گھر سے باہر جا کے کوئی کام کرتی تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور جو بیچاری ہیں گھر میں لگی رہتی ہیں عموماً کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو زائع کر رہی ہیں تو گھر میں بھی کام کرنا زائع کرنا نہیں ہاں اگر صلاحیت زیادہ ہے تو گھر کا کام کر کے کچھ اور بھی کر لینا چاہیے عورت یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے پہ فرض نہیں اس لیے میں نہیں کرتی نفل نماز پہ اس لیے نہ پڑے کہ فرض نہیں اس لیے میں نفل نہیں پڑتے نہیں جب موقع ملے جس خیر اور بھلائی کے کام کا انسان وہ کر لے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے صحابہ کرام کو دے رہی ہے جو ان کی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کی محرم نہیں ہے یعنی ایک عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا غیر محرم کھا سکتے ہیں اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے اگر یہ یہاں بیچ نہیں تو بیچ بھی سکتی تھی مثلا اگر کسی ریسٹورانٹ میں کوئی عورت پکاتی ہے یا اس میں ریسٹورانٹ کھولا ہوا ہے اور وہ پکا کے بزنس کر رہی ہے دے رہی ہے تو اس کو اجازت ہے یعنی اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے پھر اسی طرح کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جھوٹا تکلف نہیں کرتے تھے جیسے جھوٹ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی جھوٹ کی نظر کر دیا کہ بھوک بھی لگیا تو کہتے ہیں جی نہیں شکریہ ہم نہیں کھاتے نہیں وہ اپنی کس طرح کھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کھاتے تھے اتنا کھاتے تھے کہ برطن چاٹ جاتے تھے نلعکو انگلیاں چاٹنا بھی اور برطن چاٹنا بھی مراد ہے اسے اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں توہائے شرم آتی ہے کیسے مانگیں کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کب آئے گا اور پھر ہم وہ کھانا کھائیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خود دعوت دے کہ آؤ کھالو تو کھانے میں حرج نہیں ہے مانگنا منا ہے مانگنا برا ہے لیکن ضرورت کے تحت انسان مانگ بھی سکتا ہے دوسرے کو اپنی ضرورت بتا بھی سکتا ہے لیکن اگر کوئی خود اب آفر کر رہا ہے کہ آؤ کھانا کھالو تو اس صورت میں کھانا کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم فلان کے گھر سے کیوں کھائیں یا اس کے گھر میں کیوں جائیں تو یہ اس طرح کے عیب اور آر اور تکبر جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آفر کر دے اب یہ ہے کہ بچاری کے پاس گوش نہیں تھا لیکن سبزی تھی تو سبزی کا سوپ کس طرح بناتی تھی کہ سبزی اس میں موٹی موٹی ہوتی تھی اور اس میں آٹا ڈال کے اس کے شوربے کو گھنا کر لیتی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شوربہ ہوتا اور ساتھ اس میں جو جڑے تھی وہ یوں محسوس ہوتی جیسے ہم بوٹی کھا رہے ہیں اور وہ اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے تو یعنی ایک حدیث میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں لیکن افسوس کہ یہ سارے طریقے ہم سے بلکل ختم ہو کے رہ گئے اور امام بخاری یہ حدیث کس لئے لائے ہیں کہ جب نماز پڑ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اگر فضل سے مراد یہاں کیا ہے وہ عورت کا پکا پکایا کھانا آفر کرنا تو یہ فضل ہے اس کو انسان کھا سکتا ہے لے سکتا اور اسے اللہ کا فضل سمجھ کے لے لینا چاہیے اور اس میں آتا نہیں حدیث میں جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی حضور نے کچھ دیا تو آپ نے اس کو لینے سے انکار کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں انکار نہ کرو جب بغیر مانگے تمہارے پاس کچھ چیز خود آ جائے تو فخض ہو اس کو لے لو فتمول ہو اس کو اپنا مال سمجھو لیکن بغیر اجازت نہیں لینے چاہیے اور مانگ کے ہاتھ پھلا کے بھیک مانگنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت یا فضل کا حصہ ہے تو اس میں